ہلو فرنڈز پاور پروجیکٹ کی بات شروع کرتے ہیں قادر آباد میں پنجاب کا پہلا کول فائر پاور پروجیکٹ لگ رہا ہے جو ساہی وال کے شمال مشرقی ایڈیا میں پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اس کی پاور جنریشن کپیسٹی فیل وقت تیرہ سو بیس میگا وارٹ ہے اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے دوسرے فیز میں ہزار ہزار میگا وارٹ کے دو اور پاور پلانٹ بھی لگائے جائیں گے یہ پاور پلانٹ پاک چائنہ اکنومک کوریڈور یعنی سی پیک کا حصہ ہے مارچ دوہزار چودہ میں حکومت پاکستان نے اس منصوبے کا ٹینڈر یعنی بڈ سسٹم جاری کیا جسے ایک چائنیز کمپنی نے ون کیا آپ کو یہ بات شاید معلوم نہ ہو کہ اس پروجیکٹ کی ریل اونرشپ دو چائنیز کمپنیز کے پاس جس میں سے ایک کمپنی ہوئین شینڈانگ جس کے پاس 51 پرسنٹ شیئرز ہیں جبکہ دوسری کمپنی شینڈانگ روئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گروپ ہے جس کے پاس 49 پرسنٹ شیئرز ہیں اور یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاور پلانٹ بی او ٹی سسٹم کے تحت بنا ہے بی او ٹی سے مراد بلڈ آپریٹ ٹرانسفر ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں اس کو تیار کریں گی آپریٹ کریں گی اور تیس سال کے بعد اس کی اونرشپ حکومت پاکستان کو ٹرانسفر ہوگی اور یہ تیس سال حکومت پاکستان ان چائنیز کمپنی سے 8.3601 یو ایس سینڈس کلو وارڈ پر آرز کے ریٹ پر الیکٹر سٹی کھری دے گی ایک ہزار سات سو اکڑ یعنی چھو سو نوے ہیکٹر کی ارازی پر لگنے والے اس کوئلے کے بجلی گھر کے لیے بارہ سے اٹھارہ ہزار ٹن کوئلہ روزانہ کی بنیاد پر درکار ہوگا یہ مقدار بارہ سے اٹھارہ ہزار ٹن اس لیے ہے کہ یہ براہ راست کوئلے کی کوئلٹی سے منسلک ہے اور یہ اچھی کوئلٹی کا کوئلہ انڈونیشیا اور ساؤت ایفریقہ سے انپورٹ کیا جائے گا کیونکہ اگر عام قسم کا کوئلہ استعمال کیا جائے جو عموماً ان پلانٹس پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا حساب پاور پلانٹ کے لیے تقریباً اٹھارہ ہزار چار سو اسی ٹن روزانہ ہوگا اس سارے حساب کتاب کی تفصیل بڑی گنجلک ہے اور عام آدمی کے لیے اسے سمجھنا کافی مشکل ہے پاہم مختصراً بتاتا چلوں اس کی مقدار کا دارومدار کوئلے کی ہیٹ انرجی کے یونر کلوروفک ویلیو سے وابستہ ہے جس کی وجہ سے انڈونیشیا اور ساؤت ایفریقہ کا کوئلہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہائی کوالٹی اور ریلائبل ہے جبکہ پاکستان میں تھر کے کوئلے میں سیلفر اور لائم بہت زیادہ ہے جو کہ کوئلہ سے نکلنے والی ہیٹ کو کم کر کے پلانٹ کی ایفیشنسی کو متاثر کرتا ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس پاور پلانٹ پر استعمال ہونے والے کوئلے کی رنگر ڈارک براؤن ہے جسے امریکہ اور کینیڈا میں براؤن کول کہا جاتا ہے ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ کوئلہ انڈونیشیا اور ساؤت ایفریقہ سے آئے گا مگر اب آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح سے یہ کوئلہ ساہی وال کول پاور پلانٹ تک پنچایا جائے گا یہ کوئلہ بزریہ بحری جہاز کراچھی پورٹ یا پورٹ کاسم تک پنچایا جائے گا اور پھر ریلوے ٹریک کے ذریعے یوسف والا تک لائے جائے گا جہاں سے ایک سپیشل ریلوے ٹریک بڑی برک رفتاری سے تیار کیا گیا ہے جو ساہی وال کول پاور پلانٹ تک جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اگر روزانہ بائیس گھنٹے پاور پلانٹ بجلی پیدا کرے تو چار چاریہ اٹھالیس ملین ٹرن کوئلہ سلانہ استعمال ہوگا اور اب آپ کو پاور پلانٹ کی تیاری کے کچھ حقائق سے اگہ کرتے چلیں تین ہزار سے زائد مزدور اس کی تیاری میں لگے جبکہ تین سو پچاس سے زائد افراد پلانٹ کو چلانے کے لیے ہائر کیے گئے جن میں دو سو سے زائد پاکستانی انجینئرز ہیں جنہوں نے چائنہ سے ٹریننگ حاصل کی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھے فروری دوہزار پندرہ کو اس کے بنانے کا کام شروع کیا گیا اور بائیس ماہ کی ریکارڈ مدت میں چھے سو ساٹھ کلو وارٹ کا پلانٹ مکمل تیار کر لیا گیا اور اس پاور پلانٹ پر بوائلر سٹین ٹربائن اور جنریٹر نصب ہیں جو پانسو اسی ڈگری سیلسیس پر کام کرتے ہوئے تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی بیالیس شارعہ گیارہ فیصد ایفیشنسی کے ساتھ بنائیں گے اور کئی لوگوں کی طرف سے یہ بدگمانیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ پاور پلانٹ بہت آلودگی پیدا کرے گا مگر حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس پاور پلانٹ پر ائر کوالٹی مونیٹرنگ سٹیشنز اور الیکٹرو سٹیٹک پریسیپیٹیٹر لگائے گئے ہیں جو پلانٹ سے نکلنے والے سلفر اور ایش والے دھوئے کو پیوریفائی کرتے ہیں اس کام کے لیے ساٹھ ہزار کیوسک میٹر پانی روزانہ درکار ہوگا جو لور باری دعاب کے نال سے لیا جائے گا نیشنل گریڈ سے کنیکشن کے لیے نو شریعہ پانچ کلومیٹر پانسو کلو وارٹ کی سنگل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن تیار کی گئی ہے جو ساہیوال سب سٹیشن تک جاتی ہے اور اس پر بھی کام مکمل کر لیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی چیز اندر سے مس کر گئے ہیں تو ہمیں اپنے کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اس چینل یعنی آپ کے چینل وائٹ ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دوبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ نئی انفرمیٹیوز کو مس نہ کر دیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو فی ایمان اللہ موسیقی